بہت اچھے جناک میں بڑا خوش ہوں اس بات سے اور میں سری لانکن ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ وہ آئے اور دوسری مطبع آئے ابھی ایک دو میچز دو تین سال پہلے وہ دو سال پہلے انہوں نے لاہور میں کھیلے تھے اور اب یہ دوسرا اوکیزن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ دوسری فورن ٹیمز بھی پاکستان آنا شکر جائیں گی اور آپ بھی واقف ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی سیچویشن بہت پہلے سے امپروف کر گئی ہے اب دنیا بھی اس بات کو ریکنگ نائز کر رہی ہے تو انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے میں بہت کم میچز کراچی میں مس کرتا تھا دو تین سال ہوئے جب پیسل ہوا تھا تو بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور انشاءاللہ اتنی ہی پاپولارٹی ہے واقعی کرکٹ کے اندر کراچی کے اندر سب آنا شروع ہو جائے گی اچھا لگتا ہے بہت 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 اچھا لگتا ہے میرا تو خیال ہے کشمیر کا موقع چار پانچ گھنٹے بھی میں کھڑا ہو کر بیان کروں تو کم ہے عمران خان صاحب نے بہترین مقدمہ مسلمانوں انسانوں کا گلوبل وارمنگ کے اعتبار سے غریب قوموں کا ملین رانڈرنگ کے اعتبار سے مسلمانوں کا بلیسویمی کے اعتبار سے اور پاکستان کا کشمیر کے اعتبار سے چار اہم نکات انہوں نے پک کی اور بڑی اچھی طرح سے مقدمہ لڑا میں تو بہت خوش ہوں میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں پبلکلی کہ بہت سارے مسلمانوں نے دنیا کی طرف سے جو انہوں نے باتیں رکھیں اور وہ کہنے کی ضرورت تھی مگر ایک چند چیزوں کی طرف میں زیادہ نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس تھی یا کسی انکر کے کسی فورم پر سوالات تھے تو جب ان سے سوال کیے گئے تو دو چیزیں بڑی متاثر کن تھی میرے لیے ایک تو ریاست مدینہ کا ایکسپلینیشن انہوں نے اس میٹنگ کے اندر بھی دیا کہ ریاست مدینہ ان کے اعتبار سے کیسی ہے اور کوئی سوال نہیں تھا اس کے اوپر مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان کے اندر سے یہ جذبات نکلتے ہیں تو جو ریاست مدینہ کی کوشش ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوشش ہوتی ہے انسان کی اگر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو میری اور آپ کی کوشش ہے کہ اچھا مسلمان بنے رہے ہیں اور یاد دہانی ہوتی رہے ہیں تو اس کی اکاسی کی پھر انہوں نے امریکہ میں جہاں اس وقت ذرا سا ٹنس موحول تجارت کے اعتبار سے چائنہ کے ساتھ چل رہا ہے وہاں پر انہوں نے چائنہ کے نظام کی اور چائنہ کی ترقی کی خوب تعریف کی تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فار تھنکنگ کیفیت ہے جیسے جب تحریک عمران خان صاحب نے بلینٹری سنامی شوک کیا تھا اس وقت گلوبل وارمنگ کے اعتبار سے پاکستان میں کم لوگ واقف تھے اب جو ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر جو انگلیش ٹیلیویجن چینل کی طرف بات کی ہے وہ اس وجہ سے کہ بے انتہاب مستقبل کے اندر یہ ضروری ہے کہ یہ جو تین چار مسلم دنیا کے بڑے لیڈر ہیں یہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کو کنونس کرنا ضروری ہے کشمیر کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بات باہر پہنچی تو یہ بہت بڑی بڑی کامیابی ہیں اور ایک اور بات جو میں آپ سے ذکر کر دوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ مسلمانہ نے ہندوستان کب تک یہ چیزیں برداشت کریں گے جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کونے لگایا جا رہا ہے اور اسی طرح سے کشمیر کے متعلق بھی انہوں نے وارننگ دی کہ کشمیر میں جیسے ہی کرفیو اٹھے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہاں پر لوگ ریائٹ کریں اور پھر امکان اس بات کا ہے کہ وہاں خون خرابہ ہو اور لوگوں کو شہید کیا جائے اور اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر یہ جنگ کی نوبت آتی ہے جو انڈیا ہروت تیار ہے تو جنگ کی نوبت آتی ہے تو پاکستان آخری وقت تک لڑے گا ایک بات مختلف محفلوں میں وہ کہہ چکے ہیں اور جو آپ کے ذریعے دنیا میں جانی چاہیے کہ انڈیا جیسی فاشس حکومت اس وقت اس کا جو انگوٹھا ہے وہ نیوکلئر بام کے بٹن پر بھی ہے تو لہٰذا مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ پچھلی ملتبہ انہوں نے انگوٹھا دبا کر میس فائر کیا تھا جب انہوں نے اپنا ہیلیکاپٹر گرا دیا تھا یہ ذہن میں رہے تو وہ جو ان کا انگوٹھا ہے وہ بہت ریلائیبل نہیں ہے خطرناک ہے اررسپانسبل نیوکلئر طاقت ہے ہندوستان کیونکہ چہتر کے اندر پہلا بام بلاس کیا اور نائنٹی ایٹ کے اندر اس نے پہل کی اس جگہ اس ریجن کے اندر نیوکلئر بامز کے حوالے سے تو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے نیوکلئر جو دنیا کو بتایا ہے کہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا مگر یہ ایسی اررسپانسبل غیر ذمہ دار حکومت کا جب انگوٹھا بٹن پر ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مولانا خان صاحب رحمان کے حوالے سے نیکی مسئلات ایک بیانتی آپ نے کہا ہے کہ یہ خود کشمیر کو بیٹی کے جائے ہو رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے بہت سارے بورے کیے وہاں پر انسکیت ہونا تھی ہے کہ کروڑوں پر انسالیاں کبھی کشمیر کا مجمع نہیں لنا دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے دنیا کے اندر بڑی قدر ہوئی یعنی آپ یہ تصور میں نہیں کر سکتا تھا کہ امریکہ کا صدر اس بات کی امید ظاہر کرے کہ عمران خان صاحب ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی فیصلہ کرا سکے امید ظاہر بھی کرنا بہت بڑی بات ہے عمران خان ورلڈ سٹیج پر اور عمران خان پرائی منسٹر ہیں مگر پاکستان ورلڈ سٹیج پر اب بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے چائنہ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں پورے مشق غستہ کے اعتبار سے دیکھ لیں اور ہماری بہتر ہوتی بھی دوستی رشیا کے ساتھ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے تو چائنہ ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس حکومت کو فوکس رہنا چاہیے اپنے معاملات کے لئے اور جو لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ یہ یہودی ہے اس نے کشمیر کو بیج دیا اس نے یہ کیا اس نے یہ بات نہیں کی اس نے وہ بات نہیں کی اس بات پر ایک گھنٹہ اور لگانا چاہیے تھا یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی کیونکہ میں خود سوچ رہا تھا کہ لوگ اعتراض کیا کریں گے اور میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا اعتراض کریں گے مگر دوسرے دن کوئی سارے اعتراضات میں نے اور آپ نے سب نے دیکھ لیا بہت ارسلے کے پاکستان کی جانید دیکھ رہے ہیں صحیح ہم نے یونائیٹی نیجن ہے بہت اچھے نیجن ہے جو جانوں پر اٹھایا مگر وہاں پر آج بھی خطر ہو رہے ہیں شکیل ہو رہے ہیں تو پہباک کیا ہے کشمیر کے لوگوں کو پوٹیوں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کنٹیلیوں دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ کشمیر کے حوالے سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اور اب اگلی سٹیجز کیا ہیں میں اگلی سٹیجز آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں اس وقت انسرٹن ہیں جیسے میں نے ایک جگہ یہ بات کہی کہ اگر آپ کوئی شترنج کھلیں تو آپ کو یہ کچھ چیزوں کے آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ پیادہ ہے اور یہ فیل ہے اور ان کی چال ایسی ہوگی اندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو وہ ایک انسرٹن کیفیت ہے کہ مسلمان اپنے ہندوستان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کب کرے گا کیونکہ نہ ان کی ریپیزنٹیشن ہے تیرہ چودہ فیصد ہیں تین فیصد بھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں دوسرے یہ کہ جیسی کرفیو اٹھتا ہے تو کشمیری جو بچارے ایک لاکھ جانے دے چکے ہیں وہ اور کتنا دکھائیں گے ہندوستان کو کہ ان کو قبول نہیں ہے تیسری بات یہ کہ ڈپلومیٹک چینل پر ہم نے بڑا کام کیا اس حکومت نے مبارک بات دیتا ہوں لیگل چینل میں بھی بڑا کام کیا یونائٹڈ نیشنز کے اور اخوام عالم کے کو بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے اور انہوں نے ایک غلط کام کیا فولش کام کیا احمقانہ کام کیا جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر اس وقت ہندوستان کے اوپر جو تھو تھو ہو رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے اور انشاءاللہ کشمیریوں کی بھی یہ کامیابی ہے یہ سوال تو اپوزیشن لیڈر سے کریے کہ جو تقریر پر تنقید کر رہے ہیں اگر وہ میرا خیال یہ ہے کہ تنقید ہمیشہ رہے گی تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کہنا ہے مگر عام طور پر ہر پاکستانی بہت مطمئن ہے کہ کشمیر کا مسلمانوں کا اور انسانوں کا مقدمہ یونائٹڈ نیشنز میں اقوام مقتحدہ میں اچھا لڑا گیا باقی تنقید تو ہوتی رہے گیا ہر چیز پر ہو سکتی ہے کون سے معاملات وفاق وفاق یہ سارے کام وہ جنہوں نے بات کی تھی انہوں نے بھی وضاحت کر دی آرٹیکل ون فورٹی نائن کی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر کیونکہ بات تو کرنی ہے نا آپ کے ساتھ ہے نا لوگوں نے چھیڑنا ہے ان باتوں کو تو چھیڑتے رہیں میرا خیال یہ ہے کہ کراچی بشمول پورے سندھ کے حالات بہتر کرنے کے لیے فیڈریشن اور صوبے کا آپس میں اشتراغ ضروری ہے ورنہ مسائل حل نہیں ہوں گے ایلنٹ صاحب آپ نے سوٹ موسکر جو سیگر کہا گے ان کے ساتھ ہیں ان کے بوٹ کے دبراف سے تو کیا آپ نے کو خیمیت کیا گے وہ ایک طرح ٹیسٹ کی موسکر جو کریں گے ابھی میری بات نہیں بھی مگر اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا یہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ دانگیو 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 کس نے کہا ہے اچھا یہ سوال بلاو البھٹو ساتھ سے کیجئے وہ بداہت کر دیں گے کہ کیسے پیچھے ہوا درستا سمجھا دیں ہم لوگوں کو ہماری سمجھ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ عمران خان کی تغریر سے کشمیر کا مخدمہ پیجھے ہو گیا اور اگر کوئی یہاں آدمی ہے جو ہاتھ اٹھا کر بتا دے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے